امران خان کا جادو چل گیا چودری شجاعت حسین کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا لیکن وفاداری کا بدلہ کپتان نے ایسا چکایا کہ چودری پروے صلاحی بھی ان کے مطا ہو گئے اور ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے پارٹی میں آتے ہی خان نے چودری پروے صلاحی کو بڑا تحفہ بھی دیکھالا لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابق وزیراعلا اپنی پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں کیوں شامل ہوئے تحریک انصاف میں انہیں کون سا اہم ترین اہدہ ملا اور کیا پاکستان تحریک انصاف چودری پروے صلاحی کے پی ٹی آئی میں شاملیت کے بعد مزید مضبوط ہو گئی ہے ویڈیو میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پروے صلاحی صاحب پی ٹی آئی اور اسٹابنشمنٹ کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں اس سوالے سے چودری پروے صلاحی خود کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کھنے شکریہ ازرگمی پنجاب کے سابق وزیراعلا اور مسلمی کاف پنجاب کے صدر چودری پروے صلاحی اپنے دس سابق عرقین سوائی اسیمبلی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گا ہے لاہور میں پی ٹی آئی کے نائب صدر فواد صلاحی اور دیگر رحموں کے ہمراہ میڈیا سی گفتگی کے دوران چودری پروے صلاحی کی پی ٹی آئی شمالیت کا اعلان کیا گیا خواد چودری نے کہا کہ آج ہماری سینئر قیادت کا اصلاح سوا اور اس کے بعد بھی چودری پروے صلاحی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات تھی حالیہ بہران میں انہوں نے جو کردار ادا کیا اس کو ہم صراحتے ہیں اور ہم ان کے مدنہ ہیں انہوں نے کہا کہ چودری پروے صلاحی کے ساتھ مسلمی کاف کے تمام عرقین سوائی اسیمبلی ان کے عقابرین کے ساتھ ساتھ مونت صلاحی اور حسین اللہی کی بھی پوری حمارت آخری پارٹی کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پیش نظر دو باتیں تھیں کہ مسلمی کاف کے ساتھ اتحاد ہو اور ہم اگلا انتخاب اکٹھا لڑیں یا مسلمی کاف کو پی ٹی آئی میں سم کر لیا جائے تو اس پر تفصیل سے بحث اور گفتگو ہوئی فواد چودری نے کہا کہ آج پروے صلاحی مسلمی کاف سوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور آج کے بعد چودری پروے صلاحی مونت صلاحی اور ان کے دیگر عراقین اسیمبلی پی ٹی آئی کا حصہ ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ جو نئے ساتھی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کو عمران خان کی قیادت میں ایک نئے پاکستان کی جبجہت میں خوش آمدید کہتے ہیں انہیں نے کہا کہ چودری پروے صلاحی اور ان کے دوستوں کی پی ٹی آئی کے ساتھ دینے کیلئے قربانیاں بے پناہ ہیں اور پروے صلاحی کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی اور زیغم گوندل کا تحال کچھ پتہ نہیں ہے پروے صلاحی کو پی ٹی آئی میں شمولیت پر مبارک بات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اسی طرح ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اور پہلا قدم لے لیا گیا ہے پروے صلاحی کو عراقین سبائی اسیمبلی آج سے پی ٹی آئی کا حصہ ہے جبکہ فواد صلاحی نے کہا کہ ہم نے صلاحی پروے صلاحی کو طریقہ انصاف کا صدر بنانا ہے جس کی سینئر قیادت نے منظوری دی ہے پارٹی آئین کے مطابق آگے چلیں گے اور اس پر عمل درامت ہوگا ناظرین گمی اس موقع پر پروے صلاحی نے کہا کہ میں عمران خان اور ان کی ساری قیادت کا دل سے احترام کرتا ہوں اور ہر مشکل وقت میں ہم نے ثابت کر دیا کہ عمران خان اور پارٹی کا ساتھ دیا ہے باوجود اس کے کہ ہمارے عرقین اسیمبلی اور خواتین پر مختلف تھانوں پر پرچے ہوئے لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کارکردگی کے حوالے سے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے دوہزار دو سے دوہزار نو اور اب چھے ماہ ملے تھے تو ہم نے بہترین کام کیا جبکہ عمران خان کے کہنے پر اسیمبلی توڑ دی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے مطالق پالیسی کے حوالے سے پوچھے گا اس سوال پر جودری پرویس الہی کا کہنا تھا کہ ہم ایسا موقع آنے نہیں دیں گے کہ اس طرح کی بات ہوگی پرویس الہی نے کہا کہ عمران خان نے خود کہا صدر بنائیں گے اور جو پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کی پاہشوں کی ہم وہی کریں گے اسٹیبلشمنٹ پر پی ٹی آئی کے درمیان پول کے کردار پر سوال کیا گیا تو پرویس الہی نے کہا کہ میں صلح جو آدمی ہوں اور کوشش ہوتی ہے سب کو اکٹھا کریں اور مسائل کا حل نکھا لیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ کاف کے سابق صدر پنجاب پرویس الہی اور مرکزی صدر چودری شجاعت حسین کے درمیان گزشتہ ورس پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف آدم اعتماد کی طریق کے دوران اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین اور مرکزی سیکیٹری جنرل تارک پشیر چیما سمیت متعدد عرقین اسیمبلی نے یہاں پر شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت کا ساتھ دیا تھا جبکہ پرویس الہی اور عرقین اسیمبلی نے پی ٹی آئی کی حمایت کی تھی بات اصلا پی ٹی آئی نے چودری پرویس الہی کو پنجاب کا وزیلالہ بنایا اور پرویس الہی کی قیادت میں چند پارٹی عرقین چودری شجاعت کو مسلم لیگ کاف کی صدارت سے ہٹانے کا اعلان کیا تاہم الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت حسین کو برقرار رکھا اس طرح میڈیا میں ریپورٹ کیا گیا کہ چودری پرویس الہی مسلمی کاف کو پی ٹی آئی میں زم کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف کہا گیا کہ مسلمی کاف اور پی ٹی آئی عام انتخابات میں اتحاد کریں گی تاکستان مسلمی کاف نے چودری پرویس الہی کو پارٹی زم کرنے کے بیان پر شوق و سنوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی بنیادی رکنیت موطل کر دی تھی ناظرین مسلمی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کی طرف سے چودری پرویس الہی کو جاری کردہ شوق و سنوٹس میں لکھا گیا تھا کہ اس حوالے سے چلنے والی خبروں کے حوالے سے مرکزی صدر چودری شجاعت نے ایک ہنگامی ازلاس طلب کیا اور اس اقدام کا سختی سے نوٹس لیا کہ صوبائی صدر پارٹی کو کسی دوسری جماعت میں زم نہیں کر سکتا شوق و سنوٹس میں مسلم لیگ بحثیت سیاسی جماعت اپنا تشخص بوت بینک پارٹی ڈسیپلن اور منشوروں ذات ترقی ہے جس کے خلاف ورزی آپ کے رات گائے میڈیا کو دیا گیا بیانات سے معلوم ہوتی اور اس گناہ پر آپ کو سات دن کا شوق و سنوٹس دیا جاتا ہے نوٹس میں لکھا گیا تھا کہ آپ پرویس الہی سات دن کے اندر اپنے اس غیر آئینی اقدام کی وضاحت دیں ورنہ آپ کے خلاف پارٹی آئین کے آرٹیکل سولہ اور آرٹیکل پچاس کے تحت کاروائی عمل میں لائے جائے گی تاہم آپ کی وضاحت تک پارٹی سے آپ کی بنیادی رکمیت موطل کی جاتی ہے ناظرین چودری پرویس الہی کی جانب سے پی ٹی آئی نے شمولیت کے اعلان سے قبل مسلم لی کاف کے مرکزی صدر چودری شجوات کی جانب سے چودری پرویس الہی کے نام جاری خط میں ان کی پارٹی رکمیت کے خاتمے کی اقتلاع دی گئی تھی چودری شجوات حسین کے جانب سے جاری خط میں کہا گیا کہ سولہ جنوری دوہزار تیس کو پارٹی کی بنیادی رکمیت موطلی سے متعلق شوک آس نوٹس بھیج کر پاکستان مسلم لیگ کو دوسری جماعت میں ضم کرنے کی بابت جواب طلب کیا گیا تھا اس حوالے سے کہا گیا کہ کوئی بھی صدر یہاں ایسا فیصلہ آئینی طور پر نہیں کر سکتا ایسے بیانات سے جماعت کا تشخص اور ساتھ متاثر ہوئی اور آپ سے سات روز میں وضاحت مانگی گئی لیکن وضاحت پیش نہیں کی گئی مسلم لی کاف کے صدر نے جوہدری پروے صداحی کو مخاطب کر کے کہا کہ چھبیس جنوری دوہزار تیس کو آپ کی سرکردگی میں لاہور میں ایک جالی اور غیر آئینی ازلاس پلاکر پارٹی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی اور مرکزی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے قیادت کو برخواست کرنے کی مضمون کوشش کیے انہوں نے کہا کہ آپ کی اسے قدام نے جماعت کو بے پناہ نقصان پہنچایا پہلے شوکاوس نوٹس کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ایک بار پھر پارٹی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی اور اپنے انفرادی ذات کو پارٹی کے منصور اور قواعد و زوابط سے معورہ سمجھ کر ایک اور سنگین غلطی کا ارتکاب کیا چودری شتاہت حسین نے پروے صلاحی کو خط میں لکھا کہ پاکستان مسلم لیگ کے پارٹی آئیت دوہزار چھے کے تحت جماعت کی بنیادی رکنیت برخواست کی جاتی ہے اور مزید جتنے عہدے آپ نے پارٹی رکنیت کی حیثیت سے حاصل کیے اس کو کال ادم قرار دیا جاتا ہے چودری پروے صلاحی کو مسلم لیگ کاف کی جانب سے بتایا کیا کہ آئندہ کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پارٹی سے منسلک لنا کریں ایسی مزید ویڈیوز لٹھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اور مرکزی قیادت کے خلاف تاروائی کرتے ہوئے قیادت کو برخواست کرنے کی مضمون کوشش کی انہوں نے کہا کہ آپ کی اسے قدام نے جماعت کو بے پناہ نقصان پہنچایا پہلے شوک آس نوڈس کو بالائے تارک رکھتے ہوئے ایک بار پھر پارٹی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی اور اپنے انفرادی ذات کو پارٹی کے منصور اور قواعد و زوابط سے معاورہ سمجھ کر ایک اور سنگین غلطی کا ارتکاب کیا چودری شجاعت حسین نے پربیس الہی کو خط میں لکھا کہ پاکستان مسلم لیگ کے پارٹی آئیت دوہزار شہ کے تحت جماعت کی بنیادی رکنیت برخواست کی جاتی ہے اور مزید جتنے عہدے آپ نے پارٹی رکنیت کی حیثیت سے حاصل کیے اس کو کال ادم قرار دیا جاتا ہے چودری پربیس الہی کو مسلم لیگ کاف کی جانب سے بتایا گیا کہ اندھا کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پارٹی سے منسلک نہ کریں ایسی مزید ویڈیوز لٹھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ